اسلام علیکم ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تو تاکہ آئندہ میرے ویڈیوز آپ کے پاس ٹائم ٹائم پہنچ دیں تو اس نیم ٹونر کو ریڈی کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے چاہیے ہیں جب فریش نیم لیوز یعنی کہ نیم کے پتے آپ نے فریش نیم کے لیوز لینے ہیں جیسے کہ موسٹ لوگوں کا پتہ ہوگا کہ جو نیم لیوز ہوتے ہیں یہ ہماری سکن کے لیے بہترین رہتے ہیں اور اسپیشلی اس سکن کے لیے جس کی سکن پر پیمپلز کا پروبلم ہو اور کاف زیادہ پیمپلز ہوں اور ایکنی کا بہت زیادہ پروبلم ہو تو ان کے لیے تو بہت زیادہ بینیفیشل ہیں تو اب ہمیں ان نیم کے پتوں کو اس ٹہنی سے الگ کریں گے اور صرف ہمیں ہم نے اس پتوں کو اتار لینا ہے اور اس کے بعد ہم اسے ایک بول میں ڈال لیں گے تحرین کے لیے جاں سے کہ آپ جانتے ہوں کہ ہماری سکن پر مجود جو ایکنی کے سکاہرز ہوتے ہیں ان کو ہیل کرتی ہے اور اس کے ساتھ ہماری سکن پر جو پیمپلز کی وجہ سے بھلیمیش ہو جاتی ہے اس کو بھی کافی حد تک ریڈیوز کر دیتی ہے اور ہماری سکن کو سلکی اند سوفٹ میں دیتی ہے اور نیم جو ہوتی ہے یہ ہمارے سکن سے ایکنی کے نشان ہوتے ہیں ان کو بھی سب کو ریڈیوز کر دیتی ہیں اور جو بلیک سپورٹس ہوتے ہیں وہ بھی کافی حد تک ریڈیوز ہو جاتے ہیں یا پھر اکثر کوئی ایسا پروڈکٹ ہم لوگ یوز کر لیں جس کی وجہ سے ہماری سکن پر ایریٹیشن یا ایچی نیس ہو گئی ہو یا ڈرائی نیس ہو گئی ہو تو یہ ان سب کو بھی ریڈیوز کر دیتی ہے اور ہماری سکن کے لیے بہترین سا ایکسفلیویشن کا بھی کام کرتی ہے اب ہم ایک ساؤس پین میں پانی لے لیں گے دو کپ اور اس پانی کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے جب تک پانی بوائل ہو گا اس کے اندر اب آپ دیکھتے ہیں ہم پانی بوائل ہو گیا تھا اب ہم اس کے اندر نیم کے لیوز ایڈ کر دیں گے اور ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ پانی ریڈیوز ہو جائے اور جو نیم کے لیوز ہیں وہ اپنا کلر لے آئیں تو جب یہ اپنا کلر لے کے آئیں گے تو اس کے اندر جتنی بھی خصوصیات ہوں گے وہ سب پانی کے اندر ڈیزولو ہو جائیں گے اور پھر یہ ہمارے لئے ایک بہترین چا ٹونر ریڈی ہو جائے گا اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو نیم کے لیوز کا جو کلر ہے وہ کس طرح سے گرین لائٹ سا گرین ہو گیا اب ہم یہ پانی بھی کافی حتی ریڈیوز ہو گیا ہے اب ہم اسے ایک سپری بوٹل میں ایڈ کر لیں گے آپ چاہیں تو یہ جو آپ نے اس کو تھنڈا کر کے سپری بوٹل میں ایڈ کرنا ہے اور جو نیم کے لیوز ہیں آپ اسے بھی سپری بوٹل میں ڈال دیجئے گا کیونکہ جو نیم کے لیوز ہوں گے اس کے اندر جو بھی کوئی خصوصیات ابھی رہ کی ہوں گی وہ بھی اس پانی کے اندر آہستہ آہستہ ڈیزولو ہوتی رہیں گی اور جو یہ آپ کو نیچرلی گلو پروائیڈ کرے گا اور آپ کے پورٹس جو ہوتے ہیں ان کو کافی حتی ریڈیوز کر دے گا اور آپ کی سکن سے ایکنی کے جو سکارز ہوتے ہیں اور ایکنی کے سپورٹس ہوتے ہیں جو بھی آپ کی سکن پر پیمپلز ہو جاتے ہیں ایچینس ہو جاتی ہے ڈرائنس ہو جاتی ہے اور آپ کی سکن پر ایڈیٹیشن ہو جاتی ہے کوئی پروڈکٹ ہم ایسا یوز کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری سکن بہت زیادہ ایڈیٹیشن فیل کر دی ہے تو ان سب کو بھی کافی حد تک ریڈیوز کر دے گا اس کے علاوہ ہماری سکن پر بہت ہی چھوٹ چھوٹے سے ریڈ کلر کے جو پمپس ہو جاتے ہیں اکثر کوئی پروڈکٹ یوز کرنے کے جاتے ہیں تو یہ اتن سب کو بھی ریڈیوز کر دے گا امید کرتی کہ میری آج کی ویڈیو آپ سب لوگ کے لیے کاف سزا ہیلپ فور رہی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ انداری ویڈیوز آپ کے بات ٹائم ٹائم پہنچ جلیں ملتے ہم اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ دعا میں یاد رکھیے گا تو